مفصر قرآن علامہ حسین باقش جاڑا صاحب قبلہ ملک علی باقش جاڑا کے گھر 1925 میں مڈل کا امتحان پاس کیا تو آپ کے والد گرامی آپ کو استاد علماء تقدس معاب علامہ قبلہ سید محمد باقر شاہ صاحب کی خدمت اقدس میں 1935 میں چاک نمبر اٹھتی زلہ خانہ وال لے گئے اور آپ نے قبلہ صاحب کی بارگاہ میں زان ہوئے عدب طرح کیا اور ان کے چشم علم سے سراب ہوتے رہے علامہ جاڑا صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ 1935 میں والد صاحب ڈیرہ آسمائل خان سے چاک اٹھتی خانہ وال تک پیدت سفر کی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے لے گئے جو کہ چار سو کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے اس کے بعد علامہ سید محمد یارشاہ صاحب کی بھی پاس پڑھتے رہے اور عدیب آزم علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی خدمت یا قدس میں بھی اصول علم کے لیے کائے سال گزاری 1945 میں پنجاب یونیورسٹی سے فاضل عربی کا انتیان پاس کیا اور 1946 میں مدرسہ جلال پرنالگیانہ میں مدارس ہو گئے تقسیم یہیند کے بعد کچھ عرصہ مدرسہ ساتھ کیا خان پر رہیم جار خان میں بھی رہے اور پھر مزید علم کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے 1945 میں نجف سے واپس تشریف لائے اور آتی ہی انتہائی نازت حالات کے باوجود 1955 میں ہی اپنے گاؤں جاڑا میں مدرسہ باب النجف تعمیر کیا اور آپ نے مدرسہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ہی تعمیر کیا اور سنت اور شاگردوں نے سنت اسمہیلی پر عمل کرتے ہوئے استاد وزرگوار کا ہاتھ بٹایا علامہ جاڑا صاحب بین الاقوامی شہرت کے حامل اے شخصیت تھے اور جہات علمی میں جکتائے روزگار تھے کلمی خدمات علامہ جاڑا صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر بنام انوار النجف وی اسرار المصحف چودہ جلدوں میں لکھی اور ایسی تفسیر قوم کو دی جو حکمت ودانش علم و اگاہی میں اپنی مثال آپ ہے اور بہتی آسان فہم ہے آپ نے تفسیر لکھنے کا کام انیس اور ہنجہ کے آخر میں شروع کیا اور انیس سو چیتر میں مکمل کیا یوں سترہ سال کے تغیر عرصے میں پاکستان میں پہلی اردو تفسیر لکھ کر پاکستان کے پہلے مفسر قرآن ہونے کا آزاز حاصل کیا اس کے علاوہ شیعہ قید پر کتاب مناظر بغداد مناظر مصر احباب رسول میار شرافت اور ان کے علاوہ بھی رسالے لکھے درس و تدریس جو رکیات و طالبہ کو علم و عمل کا بے مثال دست دیا صحاب میں بے پناہ علمی توانائی تھی جو آپ ساتھ لے گئے آپ کے دو فرزان تھے ایک بچپن میں ہی وفات پا گئے جب سے دوسرے فرزان حکیم محمد باکر جاڑا بیسان دوہزار ناؤ میں وفات پا گئے علم و عمل کا بدر منیر اسمان و علم کا کامل چار دسمبر انیس سو نوے درس پڑھاتے ہوئے جامعہ امامی لاہور میں غروب ہو گئے کربلا گامشا لاہور میں آپ کی نماز جنازہ آیات اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی نے پڑھائی اور دوسرے دن پانچ دسمبر آپ کے گھر دریہ خان زلہ بکر میں آپ کی نماز جنازہ استاد ارمائے علامہ غلام حسین نجفی جاڑا صحاب قبلہ نے پڑھائی اور آپ کو اپنے گھر میں قائم کردہ مسجد امامیہ دریہ خان زلہ بکر میں سپورد خاک کیا گیا علامہ غلام حسین صحاب قبلہ جاڑا صحاب مرہوم کے قائم کردہ مدارس باب النجف جاڑا ڈی اے خان کے پرمسی پل ہیں آپ کے شگردان کی تعداد سیکروں میں ہے مگر ان میں سے چاند ایک یہ ہیں علامہ محمد حسین ڈھکو علامہ سجد کرامت علی شاہ لہور غلام ملک اجاز حسین نجفی علامہ سجد سفدر حسین نجفی علامہ سجد زمیر باکر نجفی قلور کوڑ بکر مولانا محمد اجاز صاحب ٹاٹے پوری مولانا قازم حسین اسیر جاڑے